آپ فرماتے ہیں کہ کہیں سال گزر گئے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا کیا کھانے کو کر رہا تھا؟ ایڈی رسیوں نے ٹنگیوں دی بٹھانے موپلی علی دکانتے بھی جاؤ تو وہ انجیر اب یہ نا سمجھنا کہ یہ کوئی اہمی عام سا میوہ ہے اس کے نام پہ بقاعدہ قرآن پاک میں ایک صورت موجود ہے صرف اس پہ اقتفاہ نہیں پھر اس کے نام کی قسم بھی کھائی گئی وطین پھر اس پہ اقتفاہ نہیں جب محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیروں کی کتھال پیش کیا گیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے انجیروں کو دیکھ کے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے ویسے پھل کو تو عظم کھانا چاہیے جی لیکن حضرت جنید کیا فرماتے ہیں کہیں شال ہو گئے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا اور جنید اپنے دل سے لڑ رہا تھا نہیں دینی انجیر حضور بلے شاہ روک کہتے ہیں نا کہتے ہیں پڑ پڑ آلے مفاضل ہوئے ہو کدھی اپنے آپنو پڑیا ہی نہیں جا جا وڑ دے مندر مسیطی کدھی ماننا پڑے ویچ وڑیا ہی نہیں اے وی لردہ شیطان دے نال بندیا کدھی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں وہ نفس سے لڑتے تھے ہم آپس میں لڑتے ہیں ہم ہمارے نوجوان اچھے خواہ سے جا رہے ہیں جی ایک سیونٹی در سے آ رہی ہے بس کوئی تھوڑی سے ہوئے بچ گئے آپس میں لگتے لگتے بچ گئے اللہ نے دونوں کو رکھ لیا لیکن اٹھ کے پھر بھی لڑ پڑے اللہ ہونے یہ چاہیے تھا سمائل دیتے چلے جاتے اللہ نے بچا لیا اور ہو کیا رہا ہے اس نے بھی فون نکالا ہوا ہے وہ کہہ رہا تھہر کھلو نہیں اور پہنچوئے لڑائی ہو گئی ہے بھئی تو ایڈ اپلو آنے تھے آپ پہ کار جو کر رہی ہے یہ ایڈ اپلو آنے تھے آپ پہ کار جو کر رہی ہے اور پتر یہ ہماری مردانگی کا یہ حال ہے پچتر سال ہو گئے میرے سیال کورڈ سے بتیس کلومیٹر ہے جمہو کشمیر پچتر سال ہو گئے وہ آپ کار میرا نام لے لے کے رو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اچھے کسے کو مردانگی وغائی نہیں گئی رہ گئے وہ آج بھی فلسطین والے تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لیکن ان کو کیا پتا یہ اب کسی سے نہیں لڑ سکتے یہ آپ سے نہیں لڑتے ہیں حالیٰ اقبال کہتا ہے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرحان نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن عزیر رہ گئے ایک دوجہ نو مردانگیاں وہ کان لے یہ دی ہو بھی رون ڈے دنے ہو بھی رون ڈے دنے پچتر سال ہوگے تڑک چلو جی اتھے تھے میں کہ انہوں نے کوئی ادھر مان لی ہے نا جی کئی ہزار کلومیٹر دور ہے پچتر سال ہوگے تمہارا نام لے لے کے وہ رو رہے ہیں آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان اور چھڑو اے ٹیک ٹاک آن جو گئے جے ہوں اے بنا بیٹھے کشمیر نو پاکستان یہ ان ٹیک ٹاک آمن آن دے نے یہ بنا بیٹھے کشمیر آپس میں اللہ اقبال کیا کہتا ہے ہو حلقہ یاران تو وریشم کی طرح آپس ایسی نرم ہونا سی پتر ہم مسلمان ہیں ہم نبی پاکی امت ہیں ہم پاکستان ہیں تین رشتے ہیں ہمارے آپس میں پھر بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے قرآن تو کہتا ہے والقادمین الغیز وہ غصہ پیتے ہیں ولا آفین آنین ناس صرف غصہ نہیں پیتے ہیں ماف بھی کرتے ہیں اس لیے میرے مولا مشکل غشاں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسی انو پرمان من دے ہی نہیں جڑا کسے نہ لڑے اسی پرمان من نہیں انو جڑا اپنے آپ نہ لڑے وہ تھے حضرت جو خود سے لڑتے تھے اور میں کئی سال گزر گئے دل انجیر کھانے کو کر رہا ہے اور جنہید اپنے دل سے نہیں دینی وہ شاید آپ میں سے کسی بچے کے دل میں سوال ہے کیوں نہیں انجیر کھائی وجہ کیا وہ اپنے نفس پہ اتنی سختیس لیے کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضی نہ کرے نفس کو پتا ہوئے تھے تھے حلال نہیں لبدہ تھے حرام کے تو آگے کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے جنت چکھا مانگے جا کے اس لیے وہ اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کو پتا ہوئے تھے حلال نہیں ملدہ انجیر نہیں دینڈے آدھا حرام کا مانے گا یہ میری ہے اور ہم نے اپنے نفس کی مان مان کے نفس کو خود پہ سوار کر لیا لگا ماں سے انہوں پانے گا سن انہیں سانوں پانے گا آنے چھے فٹ کا بندہ ہے اتنا سا دل ہے اندر دل ہمیں گھمائے پھرتا ہے حکمرانی ہے اتنے بڑے جسم پہ دل کی لا حکمرانی ہم نے دل پہ کرنا ہے بہرحال بات بڑھتی جائے گی پائینات خانوی آیاد ہے وہ فرماتے ہیں روزہ رکھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ روزہ رکھا وہ نفس نے نہ پھر انجیر کا تقاضی کیا کہ اچھا جنید چل جن نفس سے صلح کر لے اور آج انجیر کھو آئی دے مرید کو پیسے دیئے وہ انجیر لے کے آیا جب وقت آیا افطار کا قریب تو انجیر سامنے رکھ لی اور انتظار کرنے لگے افطار کا وقت ہو میں جن جیر سے روزہ کھو چلو آج نفس سے صلح کر لیتے ہیں وقت ہوا حضان شروع ہوئی مغرب کی بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر موں میں رکھی اور رونا شروع کر دیا اور انجیر تھوک دینی چاہے مرید اس کرتا ہے حضرت کیوں نہیں کھائی کیوں تھوک دی پھر میں کہیں سال ہو گئے میرا نفس انجیر کا تقاضہ کر رہا تھا اور میں اپنے نفس سے لڑ رہا تھا اور پھر اس نے تقاضہ کیا میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں اور آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے تجھے پیسے دیئے تو انجیر لے آیا جب وقت وہ آزان ہوئی میں نے روزہ کھولنے کے لیے انجیر موں میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی وہ کیا کہتا ہے جناید ویک لہفر انہ سال دی لڑائی میں جیتی گیاں ہاں نا پھر میں اس لیے تھوک دی کس کو جیتنے یہ ہمارے بڑے رسی ایک دوجہ نہ لڑا نہ کو نفس نہ لڑیا نہ کو شیطان نہ لڑے جپڑ پڑ عالم فاضل ہوئے کدھی اپنے آپنوں پڑے ہی نہیں یہ یہ توتے پیر